پاکستان کی بنیادی ایک وکیل نے رکھی تو آپ بھی ایک وکیل نے دیکھا تھا کانسٹیٹیوشن بھی ایک وکیل نے دیا اور آج اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لائر مومن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دوسری مومن شروع ہونے جاری ہے کیونکہ یہ جو ترمیم کی جاری ہے اس کی بنیادی بدیانتی پہ ہے اور جب بدیانتی پہ کسی بھی ہمارت کی بنیاد رکھی جائے گی وہ درام سے گرے گی مخصوص لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اور وہ لوگ ترمیم کرنے جائے جن کے خلاف خود بڑے مضموط تیسز ہیں جو کہ لاکھی کے زور سے اور نادیدہ کھوٹوں کی زور سے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو خود انکاسٹیٹسلی ان لاپولی ان آفیسز گول کرتے ہیں ان کو کیا رائیڈ ملتا ہے کہ وہ عوام کے منڈیٹ کو وائلیڈ کر کے اس قسمی کسی بھی دیکھ گیا ہے جو کہ پاکستان کے بیسک فنڈامنٹل ریس کی کسی بھی وائلیشن کرتی ہے میں آئینے پاکستان دیتا ہے ون فورٹی فور جو یہ جو میور ہوتا ہے یہ جمہوری حکومتوں کا نہیں ہوتا یہ ڈپٹیٹر ہوں گا ہوتا ہے آج ون فورٹی فور لگا کر یہ جمہوری حکومتوں نے جو نام نے ہاتھ جمہوری حکومت ہے انہوں نے دیکٹیٹر ہانا جو سوچ ہے اس کو آیا کیا ہے کل جو میڈیا کے لوگوں کی تظلیل کی گئی ان کو زدو کوپ کیا گیا ہماری بینوں کو جو ان کی تظلیل ہوئی ان کو زدو کوپ کیا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور جو یہ آئینی جو صحیفہ ہمارے اوپر زبردستی اتارا جا رہا ہے اس کو وکیل ہم لصہ ہوگے ریجیٹ کریں کراچی بار اس کو ریجیٹ کریں اس حوالے سے کراچی بار نے کل ایک بہت بڑا پاکستان کا آل لائیز کلنشل کال کیا ہے انشاءاللہ وکیل اپنی تمام متفقہ رائے کے ساتھ اس کو ریجیٹ کریں گے ہم اپنی جوڈیشری کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور جب چاروں صوبوں میں کی ریپریزنٹیشن سینٹ کے طرح ہوتی ہے سینٹ ایک صوبے کی ہے ہی نہیں تو آپ ایک صوبے کو کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے اپنے ساتھ کے پی کے کی سینٹ اس وقت مکمل خالی ہے اس کی رائے نہیں آ رہی آپ اس کو بل کو ٹیبل کرنے سے پہلے عوام کے سامنے رکھیں سب لوگوں کی رائے آنی چاہیے یہ اس طرح صرف اور صرف بوٹ کے زور پر جمہوریت نہیں چلتی بوٹوں کے زور پر ہمیشہ مرشلہ چلتا ہے وہ رائے اسلام آباد میں شنگائی کانفرنس اور لگایا ون فورٹی فور آپ نے کراچی میں ہے کراچی اور اسلام آباد کا آپ ڈسٹنس دیکھیں ہمارے ساتھ اومان نزدیک ہے سعودی عرب نزدیک ہے اس سے زیادہ جو کراچی کو نزدیک لگتے ہیں دوبائی نزدیک ہے ابو سے بھی نزدیک ہے وہ سارے بات شہرے رہے ہیں وہاں پر تو پھر کراچی میں پوری آیاتی کے لیے ون فورٹی فور لگا دیں گے یہ ون فورٹی فور بدنیتی پر لگا ہوا ہے یہ آپ کا کوئی کنسر نہیں ہے وہ اسلام آباد سے تو چہنا نزدیک ہے بھائی بادر ملتا ہے دھائی سو کلومیٹر پر ہے آپ نے اٹھا سولہ سو کلومیٹر پر آ کر کے آپ نے لگا دیا ہے یہاں فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے یہ صرف کانسٹوٹیوشن آمینڈمنٹ لانے کے لیے پورے ملک مہنے ون فورٹی فور لگایا ہوا ہے یہ ون فورٹی فور کو بھی کوئی نہیں مانتا اور اس کانسٹوٹیوشن کی آمینڈمنٹ کو کوئی نہیں مانتا کیونکہ ایک بندے کے لیے یہ کانسٹوٹیوشن آمینڈمنٹ آ رہی ہے کازی کے لیے ساروں کا سلوگن ہے گو کازی گو گو کازی گو گو کازی گو آمینڈمنٹ کوئی کیا سکتا ہے